دوستو آپ کو بسکٹ کھانا تو پسند ہوگا آپ میں سے جہا تر لوگوں نے کافی مہنگے مہنگے بسکٹ کھائوں گے پر کیا آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے مہنگا بسکٹ کون سا ہے آپ میں سے جہا تر لوگوں کو مہنگی چیج ہوگا خوب شوک ہوگا دنیا کے کئی عرب پتی مہنگی سے مہنگی چیج بنواتے ہیں اور ان کا use کرتے ہیں پر کیا آپ کو پتا ہے اب تک کی انسانوں دورہ بنوائی گی سب سے مہنگی چیج کون سی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی رینڈم فیٹس کے بارے میں جانیں گے جن کا سوال آپ کے مند میں ضرور آتا ہوگا ان سوالوں کا جواب پانے کے لیے بنے رہی ہے اس ویڈیو میں میرے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایسے ہی امیسنگ فیٹس کے لیے ہر دوستو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد عابد اور آپ دیکھ رہو ٹی جی ایف اپیسوڈ 2 دوستو کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے خوش رہنے والا جیپ کونسا ہے جس کے فیس پر ہمیشہ اسمائل رہتی ہو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ کوپ کا ایک ایسا جیویا جانور ہے جسے اپنی موت یا اپنے سے بڑے جانور سے کوئی ڈن نہیں ہے جس کے پاس ایک مسکراتا ہوا چہرہ ہے اور اس کے فیس پر ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہسی بنی رہتی ہے یہ بلکل ایک چھوٹے ٹیڈی کی طرح نظر آتا ہے تو دوستو اس کی ایک اسمائل کے لیے ایک لائک تو ضرور بنتی ہے فیکٹ نمبر 11 دوستو آپ کو موویز دیکھنا تو پسند ہوگا کسی کو ہولی وڈ تو کسی کو بولی وڈ آپ نے اکثر انڈیا موویز میں ریل یا ریلوے سٹیشن کو تو ضرور دیکھا ہوگا پر کیا آپ کو پتا ہے فلموں کی شیوٹنگ کے لیے انڈیا ریلوے کافی زیادہ اماؤنٹ چارج کرتی ہے جو کی لگ بک 4,75,000 روپے تک ہوتا ہے یہ چارج پرتی دن کا ہوتا ہے چاہے فلم میں ریل کا سین دس منٹ کا ہو یا پھر ایک گھنٹے کا ہو فیکٹ نمبر 10 دوستو آپ ٹی وی تو ضرور دیکھتے ہوں گے ٹی وی پر کئی بار کافی کافی دیر تک ایڈ آتے ہیں جسے جاتر لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اور آج کے سمیے میں تو شوشل میڈیا پر بھی ایڈز دکھائی دیتے ہیں جسے دیکھ کر جاتر لوگ گصہ بھی ہو جاتے ہیں پر کیا آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے لمبا ایڈ کتنی دیتا تھا اور اسپائز انشیپسن اسٹائل ٹی وی ایڈ اب تک کا سب سے لمبا ایڈ مانا جاتا ہے جو کی پورے چودہ گھنٹے کا تھا تو سوچئے جرہ اس ٹائم پر لوگ اسے دیکھ کر کتنا بھڑکتے ہوں گے فیکٹ نمبر 9 دوستو آپ نے اپنی لائف میں کافی عجیب وگری کمپیٹیشن اور چیمپیشنیپ ضرور دیکھی ہوں گے جس میں اُلٹے سیدھے کام سے لے کر بھرپیٹ کھانے والے کمپیٹیشن سامل ہوتے ہیں پر کیا آپ نے کبھی سنا اور دیکھا ہے کہ ایسا کمپیٹیشن جس میں عورتوں کو اپنے کندوں پر بٹھا کر بھاگنا ہوتا ہے یہ سننے میں بڑا عجیب سا لگتا ہے اور دوستو یہ سچ ہے یہ کمپیٹیشن فلینڈ دیش میں ہوتا ہے جس میں فرتیوگی کو اپنی پتنی کو اٹھا کر بھاگنا ہوتا ہے اور تو اور دوستو اس کمپیٹیشن میں جیتنے والے ویکتی کو اپنے پتنی کی وجن کے برابر بیئر انام میں دی جاتی ہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو آپ نے ایمبولنس تو ضرور دیکھی ہوگی جو کسی بھی سمیں اور کسی بھی دن مریض لوگوں کی سیوا کے لیے اپلپد ہوتی ہے پر دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلے ایمبولنس کیسی دکھتی تھی اور اسے کب اور کس نے بنایا تھا دوستو ویسے تو ایمبولنس کا اتیاز پراشن کال سے ہی تھا اس میں روگیوں کے پریون کے لیے ایمبولنس کا استعمال پہلی بار 1487 میں اسپین کے بلو دوارہ گرین ایڈا کے امیرات کے خلاف کیتھلک سمراتو دوارہ ملاگا کی گیرابندی کے دوران کیا گیا تھا جس کے چلتے کچھ سالو بعد 1830 کے دسک میں ناغریکوں کے لیے بھی اسے لاغو کیا جس کی پہلی فوٹو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہو دوستو آپ چارلی چیپلین کو تو ضرور جانتے ہوں گے جسے 90's کے دسک کا سب سے بڑا کومیڈی کنگ مانا جاتا تھا جسے آپ نے بھی بچپن میں اپنے ٹی وی پر ضرور دیکھا ہوگا دوستو سال 1972 کی بات ہے جب چارلی چیپلین کو اوسکر پروسکار سے سمبانت کیا گیا تھا تب لوگوں نے انہیں 12 منٹ تک تالیہ بجا کر اسٹینڈنگ اوویشن دیا تھا جو کی اوسکر کے اتیاز میں اب تک کا سب سے لمبا سٹینڈنگ اوویشن مانا جاتا ہے دوستو آپ کا لائف میں کبھی نہ کبھی چالان تو ضرور کٹا ہوگا چاہے ہوئے سگنل توننے پر ہو یا پھر گاڑی کے کاغذ پورے نہ ہونے پر جس کے چلتے آپ کو کافی اقت تک فائن بھی بڑھنا پڑا ہوگا دوستو دنیا میں کئی دیش ایسے ہیں جہاں آپ کو عجیب و غریب کانون دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس کے چلتے یا دھی کوئی و غریب کانون فولو نہیں کرتا ہے تو اسے اچھا خاصا فائن بھرنا بھی پڑ سکتا ہے جس میں ایک دیش دوبائی بھی ہے یہاں آپ گندی گاڑی نہیں چلا سکتے اگر آپ ایسا کرتے پکڑے گئے تو آپ کو چودہ ہسار دو سو روپیے تک فائن بھرنا پڑ سکتا ہے فیکٹ نمبر 5 دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہو ہر کسی انسان کے پاس دل اور دیماغ تو ضرور ہوتا ہے اور کیا آپ جانتے ہو ایک اوسطن ویقتی کا دل اور دیماغ کا وزن کتنا ہوتا ہے دوستو ویجیان کے مطابق ایک سوست اور جوان ویقتی کے دل کا اوسطن وزن 289.6 گرام ہوتا ہے جبکہ وہیں دیماغ کا وزن 1330 گرام ہوتا ہے فیکٹ نمبر 4 دوستو آپ نے فیوکویک کا یوز کئی جگہ کئی چیزوں کو چپکانے کے لیے کیا ہوگا اور آپ کے من میں یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا فیوکویک ہر جگہ چپک جاتا ہے لیکن یہ جس ٹیوب میں ہوتا ہے اس میں کیوں نہیں چپکتا ہے دوستو اس کی اصل وجہ کچھ اور ہوتی ہے فیوکویک جب اپنی ٹیوب میں ہوتا ہے تو اس میں یہ اس لیے نہیں چپکتا کیونکہ فیوکویک کا ترلپدار تب ہی اس کریہ شیل ہوتا ہے جب وہ ہوا کے سمپرک میں آتا ہے اور فیوکویک جس ٹیوب میں ہوتی ہے وہ پوری طرح سے شیل پیک ہوتا ہے جس وجہ سے وہ اندر ٹیوب میں نہیں چپکتا ہے دوستو آپ ان کارٹونز کو تو جرور جانتے ہوں گے جو کی وڈا فون کے ایڈورٹائزمنٹ میں دکھائی دیتے ہیں دوستو آپ میں سے جاتر لوگ یہ کہیں گے کہ اس میں نئی بات کیا ہے یہ صرف ایک پرکار کا اینیمیٹڈ ایڈ ہی تو ہے پر میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ آپ بالکل غلط ہو یہ کوئی اینیمیٹڈ ایڈ نہیں ہے بلکہ وہ لوگ وشیس پرکار کے ڈیزائن کیے ہوئے کپلے پہنے ہوئے آدمی ہوتے ہیں اور ان کو زوز زوز کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر 2 دوستو آپ کو بھی مہنگی سے مہنگی چیزوں کو یوز کرنا پسند ہوگا اور دنیا میں کئی امیر لوگ ایسے ہیں جو کی دنیا میں شورت اور نام کمانے کے لیے مہنگی سے مہنگی چیز بنواتے ہیں اور ان کا یوز کرتے ہیں پر دوستو کیا آپ کو پتا ہے اب تک کی انسانوں دوارہ بنوائے گئی سب سے مہنگی چیز کونسی ہے آپ میں سے کچھ لوگ سوچیں گے شاید بیلڈنگ جیسے برش خلیفہ پر دوستو رکھئے آپ گلت ہیں اب تک کی انسانوں دوارہ بنوائے گئی سب سے مہنگی چیز انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے جو کی اسپیس میں موجود ہے جس کی قیمت ڈیڑھ سو بلین ڈولار ہے جو کی اگر بھارتی روپیوں میں کنورٹ کیا جائے تو کچھ ایسا دیکھے گا دوستو آپ کو بسکٹ کھانا تو پسند ہوگا آپ نے کئی ویرائیٹی کے مہنگی سے مہنگی بسکٹ کھائے ہوں گے پر کیا آپ جانتے ہو اب تک کا سب سے مہنگا بسکٹ کتنے روپے کا تھا دوستو یہ بسکٹ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ دنیا کا سب سے مہنگا بسکٹ ہے جو کی ٹائٹینک جہاں ڈوبنے کے بعد بجیا تھا جو کی یہ بسکٹ 23,000 ڈولار یعنی لگ وقت 17,000 روپے میں مکاتا دوستو یہ تھی اس اپیسوڈ کے کچھ نیو رینڈم فیکس I hope یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک اور نئے اپیسوڈ میں